شاید آپ کا تو دیکھ کے دل نہیں جلتا میرا بڑا جلتا ہے ہماری بچیاں ہمارے ساتھ میں ننگی ہیں میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہم یار اپنی ہاتھی ہیں پٹتے پنیاں انہوں سے یہ نہیں گھنی ہیں محول بان نہیں راستا لیکن کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ آج ان کی شکر کو ہم نہیں کیا جا رہا ہے ہاں امام حسن حضی ماشاءاللہ صداد بیٹھے ہیں حضرت میں طالب علم کو خطا کھاؤں تو شفقت فرمانی ہیں بھئی ماں اور پتر کا کوپردہ تو نہیں ہوتا اگر ماں کے سر سے ڈبٹا اترا بھی ہو پتر آجائے تو ماں کہتی میرا پتر ہے انہوں مار آیا میری کوک میں اس نے میرے سینے سے ایک ازال لی ہے اس سے کائے کا پردہ لیکن قربان جاؤ اس گھرانے پر جب آپ نے حسن فرماتے ہیں میری زندگی میں میری امہ جان پردہ فرما گی لیکن کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ حسن نے بھی امہ جان کے سر کا بال دیکھا ہو ماں ہے حسن ماں ہے فرمایا کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اپنی امہ جان کے سر مبارک کا قبال دیکھا ہو تو یہاں ہماری بیٹیاں نکلتی ہیں تو میں اب اس سے آگے کیا بول سکتا ہوں صرف کیا ہے حسن بس ان کی فکر نہیں ہے ان کی فکر آم کرو جتنے بچے اللہ کا شکر ہے حسن جس کے دل میں علی کی معبت نہیں وہ تو مومن ہی نہیں ہے مومن تو دور ہونا مزلمان بھی نہیں ہے حسن لیکن حضرت آج ضرورت ہے کہ حضرت ان کی فکر کو بھی آم کرو ان کی فکر کو بھی آم کرو ان کی فکر کو بھی آم کرو جتنے بچے بیٹھے ابتر چھوٹ نہ بول نماز نہ چھوٹے تاڑی کوئی اپنے ماں باپ کا عدب کرو اپنے ماں باپ کا عدب کرو اپنے ماں باپ کا عدب کرو سخی ہو جا حضرت سخی ہو جا اقبال کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں مولیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا کردار کے غازی بنو کردار کے غازی بنو کل جانا ہے مرنا ہے ہم نے بھی کسی کو مو دکھانا جا کے کردار کے غازی بنو وہ جو میں نے بیان کیا کہ جو بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملانگ ہوگا دل کا بڑا نرم ہوگا روشنی دیکھو نا کس گھر سے آ رہی روشنی تو دیکھو نا کہاں سے آ رہی ہے جناب وہ حضرت مولا علی ملانگ نے بڑے سڑے میں حضرت مولا علیہ سڑے یا نہیں ہو سکتا بڑا بہت بڑا گھر آئی وہاں تو ایمہ بتے ہیں حضرت جی میں نے پڑھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے آپ نے تین آوازیں دی اپنے غلام کو وہ نہیں آئے حضرت اٹھ کے چاہ گئے تو وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا مسکر آ رہا تھا تو حضرت اس کو دیکھے فرمایا میں نے تین آوازیں دی تو آئے ہی نہیں حضرت اٹھ کے نرمین میں نے خراب کر چڑے حقیقت بتا رہا ہوں بہت بڑا گھر وہاں سے جس کو بھی کرنٹ آئے گا محبت والا کرنٹ آئے گا وہاں سے دوسرا کرنٹ آئے نہیں سکتا وہاں محبت والا کرنٹ آئے گا محبت والا نماز کی پبندی کرو ٹھیک ہے جی وہ میرے سیدی فرماتے ہیں کہ وہ سیکھو ریگڑہ پسا پیٹ نکلیا کوئی نا ادرو جنابو مولا علی رضی اللہ تعالی دا ملنگ پیا لگے بیکھا رات پینڈ ہے یہ سکھ پریشان کر ہوتا ہے آکے پوچھ دا سردار جی خیر ہے بھو انہ کیا ملنگو جو اپنا کم کرو جا جڑا مولا علی دا ملنگو تانتے محاصوی کوئی نہیں جونا ہے یہ گل یاد رکھی وہاں رنگی بک رہے ہیں حقیقت ہے مولا علی رضی اللہ تعالی کوفے کے بزار میں کھڑے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اعلان فرمارے ہوئے ایکو علی سے یہ تلوار خریدنے والا اگر علی کے پاس اپنی تیمت خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیجتا فقر ہے بھئی فقیری ہے فقر حضرت وہاں رنگی کچھ اور ہے بادشاہ ہیں وہ زمانے کے لیکن دیکھو حضرت فقیری ہیں ان لوگوں کی وہ وہ کہندہ ہے جا اپنا کام کار ملنگا انہیں کہا کام میں کرنگا رات پہنڈ رہی ہے ٹگا وی ہے گڑا وی ہے ٹھیک ہے نالکڑا وی نہیں تیری بھی جانے کیوں کل ہو رہی ہیں وہ کہندہ ہے میری باڈی بیکھی ہے انہیں کہا انہیں میرے جو تیرے آردے چار ملنگا نکل دینے میرے کلو گڑا نہیں لیا میرے بارہ گروہوں کو نہیں لیا میں تنہوں داسکر ٹائمزہ کرا یہ اپنا کام کر جا انہیں کہا اے ایدھرو کام بیشتڑ ہے اے ایدھرو کار کے جناب پایا پیئی نو آتھ تیر ماری اپنے سچے گروہ گروہ بھی سچا تھی چیلا بھی سچا تھی یہ نا ہو ادھر کام سچا ہے سچا ادھر بھی ہونا چاہیتے اے ایدھر جناب پیسے سود دے ہو اے ادھر کام ہے ہی سچا ٹھیک ہے جی لیکن سچا ادھر بھی ہونا چاہیتے تیر وی کوہاں کام ہوں دیکھے نہیں کیونکہ ادھر تو ہے ہی سچا اے ادھر بھی سچا تھا انہیں پایا پیئی نو آتھتے ماریا نارا اے ہیدری گڑا بار گڑا بار انہوں بڑا پریشان ہویا انہیں کیا اللہ ہے بھئی داسوی ماں آپی بیٹھا ہوا میرے کلو بھی نہیں نکلیا بارہ گروہ کلو بھی نہیں نکلیا تیادے تیکنے کٹ چڑے آباڑکے داسوی آپی بیٹھا ہوا انہوں حضرت تو بڑی دیر سوچ کے کہندہ کی کہندہ نہیں ملنگو گروہ ساڑے بھی چنگے نے بہت زرہ کھو بے دے پیڑے چلے ساڑے کھو بے دے بھی چنگے ساڑے کھو بے دے بھی چنگے انہوں کو اگے دے آئے نا ملنگتے بڑے مولا علی رضی اللہ تعالی بیکھو حضرت بادشاہ بنا دے نہیں کہ نہیں بنا دے آئے کوئی ملنگ بھی تو بنے نا کوئی ملنگ بھی تو اور جیسے میں نے کہا نا یہ ناد خانوں کا اور ہے فقیروں کا اور ہے یہ لکھا ہے اس آخری بات میں گفتو ختم کروں گا یہ فوائد الفواد صریف حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی آپ اس میں لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے نا مراد سے تو صبح آپ نے اپنے سارے یار اکٹھے کی اور جببہ تھا جسے صوفیان جببہ فقر کا ہے آپ نے پہلے حضرت صدیق اکبر کو دکھایا پوچھا ابو بکر اگر یہ جببہ تمہیں دیں تو کیا کرو گے حضرت عمر کو پوچھا عمر تمہیں دوں تو حضرت عدل اختیار کروں گا حضرت عثمان نے گنہی کو پوچھا عثمان تجھے دوں تو حضرت حیاء کو اختیار کروں گا پھر باری ہے یہ حضرت مولا علی کی حضرت علی اگر تمہیں دوں تو کیا کرے گا حضرت عمر مخلوق دے پردہ پاوانگا کیا کروں گا مخلوق کیابوں پر پردہ ڈال لوں گا لکھا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے مولا کو جبہ نائد کر کے فرمایا علی یہ جبہ آیا بھی تیرے لیے تھا یہ مزاج ہے پیار اللہ دی مخلوق حقیقت کہہ رہا ہوں اللہ دی مخلوق یہ اس گھرانے کا مزاج ہے یہ مزاج ہے اس گھرانے کا محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو پیار کرو اور منت کرو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کے طریق کو عام کرو حضرت ضرورت ہے پاکستان کو یاد خدا کا واسطہ یہ چسکے لے کے اٹھنا جاؤ یہاں سے آج کل تم بھی مولا علی سے وعدے کر کے اٹھو مولا علی تو بچھو اٹھنے یہ بولنا مدہ آئے یا کہا لئے کیا ہوا کیا وہ ہمارے دکھاؤ جی کیا وہ ہماری صدیوں پر بیٹھے ہوں وہ اچھا لوگ ہیں کرو پیار کا ایک سجی تھی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرو پیار کے بعد